اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز کافی ساری اہم خبریں اور اپڈیٹس ہیں اس ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جناب آپ کو بتائیں گے کہ جماعت اسلامی اتحاد سے پیچھے کیوں ہٹ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور آج یہ ایک بڑا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے یہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ جناب بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی کیا سیاست ختم ہو گئی ہے اگر وہ وزیراعظم نہیں بنے تو اس کے بعد سے ایک عجیب و غریب محول ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو پی ٹی آئی کے حامی لوگ ہیں وہ تو چلے ٹرولنگ کر رہے ہیں کیونکہ جی میاں صاحب کو تو آپ وزیراعظم اپنی طور پر بنوا کے ہی لے کے آئے تھے اور اشتہار تک اخباروں میں ہیڈلائنز کی طرح چھپ گئے تھے کہ جی میاں صاحب وزیراعظم ہو گئے لیکن وہ نہیں بن سکے تو چلے پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو ٹرولنگ سمجھ میں آتی ہے لیکن جو خود نون لیگ والے ہیں وہ کیوں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھنا اس کے اوپر بات کریں گے اور تھوڑا اس کا ایک سیریس انیلیسز بھی آپ کے سامنے رکھوں گی پی ٹی آئی میں کچھ مزید لوگوں کی واپسی ہونا شروع ہو چکی ہے اور مزید جیسے میں نے آپ کو پچھلے گئی وی لوگ میں بتایا کہ بہت سارے قیدی اور اسیران اب آہستہ آہستہ آپ کو چھوٹتے بھی نظر آئیں گے جو کہ کچھ بے ضرر لوگ تھے اور بس اس لیے کیونکہ وہ پٹینشل کینڈیڈیٹ تھے تو ان کو کسی بھی طرح گھیرے میں لانا تھا تو وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جیلوں کی دروازے کھلتے چلے جائیں گے یہ بھی چیز آپ کے سامنے رکھیں گے جی کون واپس آرہا ہے اور کون اندر جا رہا ہے اور پھر یہ بات کریں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے دھاندلی والا اب یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کا رکنا کیسے مشکل ہوگا اس کو چھپانا کتنا مشکل ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے اسی وی لوگ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اچھا چینل سبسکرائب کرنے کی بات ہوئی تو مجھے ابھی یاد آیا کہ ایک پوسٹ میں نظر سے گزری جس میں کچھ ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا کہ الیکشن کے دنوں میں کون سے یوٹیوب چینلز اور ڈیجٹرل پلاتفارمز زیادہ دیکھے گئے لوگوں نے خبروں کے لیے یا وی لوگ کے لیے دیکھے تو بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ کوئی ستر بھتر کی وہ لسٹ تھی جس میں بہت بڑے بڑے نام تھے اور جیسے کہ سب کوئی معلوم ہے کہ امنان ریاست بھائی جو ہیں وہ تو ظاہر نمبر ون ہوتے ہیں ویلوگنگ میں ہمیشہ تو وہی نمبر ون تھے اور پھر اس کے بعد مختلف ویلوگرز تھے اور مختلف چینلز تھے یوٹیوب کے اچھا اس پوری لسٹ میں میں دیکھ رہی تھی تو حیرت انگیز طور پر جو وہ ستر بہتر لوگوں کی لسٹ تھی اس میں کوئی ایک بھی خاتون انکر نہیں تھی کوئی خاتون ویلوگر نہیں تھی تو مجھے بڑا حیرت ہوا حیرت کا اظہار میں نے کیا اس کے اوپر کہ کمال ہے ویسے ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو بہت ساری فیمیل آنکرز اور جانلسٹ ہمیں نظر آتی ہیں لیکن ڈیجیٹل میڈیا پہ اس طرح سے ان کی پینیٹریشن نہیں ہے تو یہ بڑی حیرت کی بات اور بڑے ایک سپیس ہے بھائی بہرحال اس میں مجھ نا چیز کا نام ضرور تھا صرف ایک ہی فیمیل ویلوگر کا نام تھا اور وہ مہت تھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب وہ میں نے یہ بوسٹ اس طرح سے شیئر کی کہ جی کیوں فیمیل آنکرز اس سے دور ہے ڈیجیٹل میڈیا سے اتنی کامیاب نہیں ہے اس میں اگر ہیں بھی جو تو اس کے اوپر بہت سے لوگ مجھے مبارک بات دینے لگے کہ بھائی چلیے فائنلی آپ ایک اکیلی ویلوگر ہیں خاتون آنکر تو مجھے یقین مال ہے تو اس پر تھوڑی سی مجھے شربندگی سی محسوس embarrassment محسوس ہو رہے گی کہ میں بہت دیچے تھی اور میرا کوئی چوالیسوا نمبر تھا تو اس کے اوپر مجھے جب کسی نے مبارک بات وغیرہ دیا تو میں سوچنے لگی کہ مجھے تو نواز شریف والی فیلنگ آ رہی ہے کہ دوڑوں میں کوئی اور ہے بھی نہیں اور پھر بھی میں اتنی پیچھے ہوں تو وہ کافی خیر ایک lighter note یہ بات تھی اور اس کے اوپر پھر سب enjoy بھی کرنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ یعنی اتنا پیچھے ہیں خیر اس کی جو بھی وجوات ہیں جتنا بھی اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آپ لوگ پذیرائی کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں یا اس کو کام کو سراتے ہیں اتنا بہت ہے ہمارا کام ہے کہ ہم کریں لیکن یہ ایک interesting بات تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس لیے آپ بھی اپنے ہلکہ عباب میں چینل سے متعلق بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کروائیں اب آ جاتے ہیں جی خبروں کی طرف سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے جناب جو ہم بات کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی کیوں کی چھٹ گئی ہے اتحاد سے اتحاد کس کا بنے گا کس کا نہیں میں نے جیسے پچھلے ویلوگ میں بڑی clarity سے آپ کو ساری منظر سارا منظر نامہ سمجھا دیا ہے اب جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ان کی جو بلکہ تین ان کی صوبائی assembly کے نشستیں تھی وہ ان سے لے کر PTI کو دے دی گئی ہیں recounting ہوئی اور اس میں ان کو ہارا ہوا قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد یہ صرف ایک indicator تھا بسیکلی یہ صرف ایک indicator تھا یقیناً اس کے پیچھے بھی کچھ ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اکثر لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ PTI کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہی PTI کسی کے ساتھ اتحاد نہیں بنا رہی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ PTI کبھی اپنا ایک اصولی موقف ہے کہ جی ہم نے PMLN, MQM یا People's Party سے بات نہیں کرنی لیکن یہ ایک دوسری جگہ حقیقت ہے کہ کسی کو ان سے ہاتھ ملانے بھی نہیں دیا جائے گا یہ بھی بات اپنی جگہ ہے کیونکہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی جماعت ملے گی یا مننے کی کوشش کرے گی تو وہ جماعت بھی زیرہ تاب آ سکتی ہے اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے اس کے جو consequences ہیں اس کو بھگت نہ پڑ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو situation ہے وہ یہ کہ basically PTI کو پورا isolate کیا گیا تھا اور اس election سے پہلے تک تو بالکل اپنے طور پر اس کو ختم شد کر دیا گیا تھا یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ایک باہر نکل کر جس طرح سے 8 فروری کو vote کیے وہ واپس assembly میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو وہ ایک پھر سے reality بن کر آپ سامنے کھڑے ہیں لیکن otherwise تو انہیں isolate کرنے کا مطلب ہی یہ تھا اس سے پہلے آپ جتنی بھی جماعتوں کی statements دیکھ لیں سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بات نہیں کرنی ہم نے نو مائی والوں سے بات نہیں کرنی یہ تو دہشتگرد جماعت ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک hard stance تھا لیکن جب لوگوں نے mandate دیا تو اس کے بعد اگر کوئی چاہتا بھی ہو تو اس کو پھر بھی روکا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے PTI کے ساتھ اس طرح سے اتحاد نہیں کرنا میرا اندازہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کو بھی heat آئے گی اور ان کے لیے بھی یہ جو ساری صورتحال ہے برداشت کرنا یا زیریت آبانا اس کی کچھ نہ کچھ consequences ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کو اس سے مل بھی کچھ نہیں رہا اس وجہ سے کیونکہ جماعت اسلامی قومی assembly میں تو کوئی exist نہیں کرتی کہ اگر وہ ان کے ساتھ ملتی تو انہیں کوئی فائدہ ہوتا حکومت بنانے کا KP assembly میں ان کی جو تھی نشستیں وہ بھی ساری چھین لی گئیں تو اب ان کو اتحاد کر کے صرف اگر مشکلیں ہی اٹھانی ہیں تو اس کا جماعت اسلامی کو کیا فائدہ ہوگا تو میرا اندازہ ہے کہ جماعت اسلامی نے سوچ سمجھ کر کسی دباؤ کی وجہ سے ہی خود کو پیچھے کیا ہے PTI سے اور اس طرح سے وہ ان کی help کرنے کے لیے اب سامنے نظر نہیں آ رہے لیکن بہرحال یہ میرا تجزیہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بات ہو ویسے انہوں نے جو ریزن بتایا وہ یہ بتایا کہ ہم صرف KP میں اتحاد کریں مرکز میں نہ کریں تو اس لیے ہمیں یہ بات قابل قبول نہیں اس لیے ہم کہیں بھی اتحاد نہیں کریں گے حالانکہ اس بات کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی جب مرکز میں آپ ہیں ہی نہیں تو آپ کے ساتھ PTI اتحاد کرے یا نہ کرے اس سے کیا فرق بڑھتا ہے لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی اس کا ریزن بتایا ہے مجھے تو اس کی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وجہ وہی ہے پیچھے کہ PTI سے اتحاد کر کے اسے کوئی بھی سہارا دینے کی کوشش نہ کرے تاکہ ان کو مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے جو مسائل ہیں وہ درپیش رہیں جو بھی اس کے ایمز اینڈ اوبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں تو بہرحال جی PTI اپنی جنگ خود ہی لڑے گی لڑنی پڑے گی اس کو اگر وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ سکتی ہے اور یہاں تک آ سکتی ہے تو آگے اپنے مینڈیٹ کے بچاؤ کے لیے بھی یا اپنے آپ کو اپوزیشن بھی اس میں اسیمبلی میں تو اپنے آپ کو اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی یہ تو ایک فور شر بات ہے اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا صورتحال ہے اس جنگ لڑنے میں جو دھاندلی کے معاملات ہیں اس میں وہی اب ایک لکہ چھپی شروع ہو گئی ہے الیکشن کمیشن میں بلائے جاتا ہے تو کہیں آج ریحانہ ڈار سائیبہ والا معاملہ جو تھا اس میں آ رو ہی نہیں پہنچے وہ آتے تو کوئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا لیکن وہ پہنچے ہی نہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور نیرےٹیف بنانے کی ناکام سی کوشش کی گئی کمزور سی کہ یہ بھی تاثر دیا جائے کہ جو کے پی میں مینڈٹ ہے وہ بھی بیٹی آئی کا اریجنل مینڈٹ نہیں ہے اور اس میں بھی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے لیے پھر ایک وٹس اپ میسج کیا گیا اور پھر وہ جو وٹس اپ صحافی ہیں ان سب نے وہ اسی طرح چھاپ دیا کوپی پیسٹ کے جناب کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے یہ وہ جو ہے وہ اتنے نشستوں پر جیت گئے ہی لوگ لیکن وہاں پر ہی کوئی شور نہیں مچا رہے اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو ہرایا گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک منصوبے کے تحت یہ چیز کی گئی اس میں نون لی کہ ہم نوا بھی شامل ہو گئے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب دھاندلی کی بات ہو رہی تو بالکل آپ بے شک کریں کے پی کے میں بھی پورا تحقیقات کریں لیکن مزے کی بات دھاندلی ہوئی ہے پھر دوسری بات یہ کہ کے پی سے جو لڑنے والے امیدوار ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے کیوں نہیں بیانات آئے اے این پی نے تو اپنی شکست مان لی جی ایو آئی ایف تو کہیں ہے ہی نہیں اور جو کے پی کی جماعتیں تھی پی ایم ایل این وغیرہ کے جو دو چار لیڈر تھے انہوں نے تو خود اپنی شکست مان لی آکے تو بھائی جو امیدوار ہارے ہیں وہی نہیں کلیم کر رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ وٹس ایپ صحافیوں کو کہاں سے یہ پرابلم شروع ہو گیا کہ جی ہاں دھاندلی ہوئی ہے تو یہ بیسیکلی صرف ایک نیرٹیو بلڈنگ کی کوشش تھی یہ کہلوانے کی کوشش تھی یہ نیرٹیو بنانے کی کوشش تھی کہ جی پی ٹی آئی جہاں جیت جاتی ہے وہاں انہیں سب ٹھیک لگتا ہے اور جہاں ہار جاتی ہے وہاں پر یہ دھاندلی کا شور مچاتے ہیں تو دھاندلی تو اتنی کوئی خاص ہوئی نہیں ہے بس یہ ایسا ہی ہے اور اگر ہوئی ہے تو پھر گیپی میں بھی ہوئی ہے پھر وہاں بھی تو یعنی ایک خوب اس کو رائطہ بنا دو تاکہ اصل جو مقصد ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس مقصد سے اس بات سے توجہ ہٹ جائے لیکن بارہل یہ بہت لیٹ آپ نے چال چلی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ نیریٹیو آلیڈی بن چکا ہوئے اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہوئے اگر آپ اس میڈیا کے اوپر کچھ دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کریں تو انٹرنیشنل میڈیا اس سلسلے میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہے اور ساری چیزیں بڑی واضح ہیں جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ فارم فارٹی فائیو لے کے کہیں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ یاسمین راشد والا حل کا ہے اس کے جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں وہ فہد شہباز کے ساتھ دیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سارے فارم فارٹی فائیو دکھائے ہیں اسی طرح اور بہت سارے لیڈرز ہیں جو مختلف اینکرز کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ آئیں آ کے ہمارے لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی آپ ہمارے آ کے فارٹی فائیو دیکھ لیں بلکہ آج حد ہو گئی کہ کوٹ میں جب تاریخ فضل چودری صاحب پہنچے ہیں تو ان سے کسی ریپورٹر نے سوال کیا کہ بھئی وہ اپنے دکھا رہے ہیں چلے مان لیا ان کے غلط ہیں تو آپ تو اپنے دکھا دیں جو آپ کے صحیح ہیں وہی والے فارم فارٹی فائیو دکھا دیں تاکہ پتہ چل جائے سارے نہیں دکھا سکتے پندرہ بیس ہی دکھا دیں جس سے پتہ چل جائے کہ آپ بھی جیت رہے تھے کہیں پر تو آگے سے وہ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے میرے پاس سارے موجود نہیں ہیں اور اگر ہوں بھی تو میں کیوں آپ کو دکھاؤں میں آپ کو دکھانے کا پابند نہیں تو بھائی جب جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے میرے پاس سارے ثبوت ہیں بھائی یہ لے کے بیٹھاؤں آؤ جس نے دیکھنا ہے دیکھو وہ تو پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں ٹرابنلز کے عدالتوں کے الیکشن کمیشن کے کہ بھائی دیکھیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں تو جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ پھر شور مچاتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتا وہ پھر میڈیا پر غصہ کرتا ہے جیسے کہ اس وقت پی ایم ایل این شروع ہو چکی ہے میڈیا پر غصہ کرنا اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی پوری طرح انہوں نے حلف اٹھائے نہیں پوری طرح اقتدار میں آئے نہیں لیکن مختلف جگہوں سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے دباؤ آ رہا ہے میرے اپنے چینل میں جی این این کے چینل میں عارف امید بھٹی صاحب کو آفیر کر دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ چونکہ کھل کے بات کرتے ہیں اور کھل کے پی ایم ایل این کی تنقید بھی کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے آفیر کر دیا گیا ہے نامعلوم وجوہات کی بنا کے اوپر اور ابھی بھی بہت سارے انکرز کے بارے میں بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ جی بڑا کوئی ٹریک ڈاؤن کیا جائے گا یہ وہ تو یہ اب صورتحال ہے دیکھئے میڈیا کو چھپانے سے میڈیا کو دبانے سے حقائق تو نہیں بدل سکتے حقائق تو وہاں اپنی جگہ موجود ہیں لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کے 45 کدھر ہے بھائی فارم اگر آپ جیتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں ثبوت پیش کیے کیوں نہیں آپ نے آ کر یہ کلیم کیا کہ جہاں پہ پی ٹی آئی والا بندہ جیتا ہے وہ غلط جیتا ہے اور میں صحیح جیتا ہوں تو آپ بھی کلیم کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دھاندلی اوبرال سب کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کا پیچھا کریں گی آپ اس سے جان چھڑانا بھی چاہیں تو چھڑا نہیں سکتے اب آ جاتی ہے جی کون سے لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں آج ملیقہ بخاری صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا ہے سامنے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھی اور آج بھی ہیں اور وہ جدو جود میں شامل رہیں گی اور عمران خان ان کے کل بھی لیڈر تھے اور آج بھی لیڈر ہیں تو ایک طرح سے یہ انہوں نے واپسی کا اعلان کیا ہے عملی سیاست میں اور جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے روتے ہوئے ایک پریس کانفرنس کی تھی اسلامباد پریس کلب میں اور کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کافی عرصہ بلکل غائب ہو گئیں اس طرح سے ووکل نہیں تھی لیکن انہوں نے کسی اور پارٹی میں شاملیت بھی اختیار نہیں کی تھی بیچ بیچ میں ہم ان کے ٹویٹس وغیرہ منٹر کرتی رہتی تھی تو وہ اس میں جنیرک قسم کے ٹویٹس کو ری پوسٹ کر دیتی تھی یا بات کر دیتی تھی کوئی خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا اس طرح لیکن جنرلی وہ کوئی بہت زیادہ ووکل نہیں تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے لیکن آج ان کی طرف سے یہ جو ٹویٹ آیا ہے یہ ایک طرح سے انڈیکیشن ہے کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہو رہی ہیں اب ان کے اوپر بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جی اب کیا فائدہ مشکل ٹائم گزر رہے لیکن جدو جہود تو دیکھی ابھی کنٹینیو ہے اور اگین میرا خیال ہے کہ یہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا کہ کون سے لوگ جنرلی پریشر میں تھے ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل تھے کہ انہیں کرنی پڑی پی ٹی آئی ترک اور واقعتاً وہ جو تھے مسائل سے گزر کر اس وجہ سے مجبور تھے اور کچھ لوگ جو ایسے ہی شوقیاں گئے اور مطلب بلکل دباؤ کوئی برداشت نہیں کیا جدو جہود نے کوئی پارٹ نہیں کیا شاید ان کے لئے واپسی اب اس طرح سے ممکن نہ ہو شیری مزاری صاحبہ کے حوالے سے بھی ایسی ہی وائبز آ رہی ہیں کہ وہ بھی شاید واپس آ جائیں گی پی ٹی آئی میں آج فواہ چودری صاحب کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا ان کا ایک کیس صرف رہ گیا ہے نیاب والا اگر اس میں بھی زمانت ہو جاتی ہے ان کی بھی رہائی ہو جائے گی آج چودری پرویز علائی صاحب کو بھی زمانت مل گئی ہے تو اوورال اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں پرویز علائی صاحب پہ بھی اللہ گرے مشکلیں کم ہوں بھوزرگ ہیں اور بیمار ہیں کمزور ہیں اور کافی بیچارے عمران خان سے محبت کی سزا کاٹ رہے ہیں تو اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لئے بھی کافی مشکل ہوئی ہوئی ہے اب بعض لوگ اس پہ بھی بھی ویسے کہتا ہے کہ جی وہ عمران خان سے محبت اتنی اصل میں اپنے بیٹے کی سیاست کی بات ہے تو بھئی جو بھی ہے لیکن بہرحال انہوں نے پرویلمز فیس کی ہیں ان کی فیملی نے بڑا مشکل ٹائم دیکھا ہے اور انہوں نے بہرحال استقامت دکھائی ہے تو چودری پرویز علائی صاحب کی زمانت منظور ہو گئی ہے لیکن ابھی چونکہ ان کے اوپر بھی متعدد مقدمات ہیں تو آہستہ آہستہ تمام مقدمات میں زمانت ہوگی تو پھر ہی رہائی ممکن ہو جائے گی فوراں تو رہائی ممکن نظر نہیں آئے گی اب ہم آپ کو جناب بتا دیں کہ جو صورتحال ہے جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ جب ان کو کل بقاعدہ کیا اعلان ہو گیا کہ وہ اب وزیراعظم کی امیدوار نہیں ہیں تو اس کے بعد سے تھرو آؤٹ ایک کرونا دھونا شروع ہو گیا سوشل میڈیا آکاؤنٹ کے اوپر نونلی کی طرف سے وہ لوگ جو کہ یہ سوچ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بنیں گے یا ان کے زیادہ وہ فیوریٹ ہیں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کی نسبت تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھئے جی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے ان کے ساتھ کسی نے دھوکہ کر دیا ہے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے ویسے ہی کہا کہ وہ حالات ایسے بن گئے ہیں تو انہوں نے سائیڈ پہ ہونا پڑا ہے آج مطیولہ جان صاحب نے الویدہ نواز شریف صاحب کے نام سے ایک کولم میں لکھ دیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ایسے پرسیو کیا ہے کہ جیسے بیسیکلی نواز شریف صاحب صرف یہ نہیں کہ وزارت عظمہ کے امیدوار نہیں ہے بلکہ ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی ہے اور جیسے کہ انہوں نے سیاست سے ہی ریٹائرمنٹ لے لیو یہ معاملہ اتنا بڑا کہ اس کے بعد پی ٹائے والوں نے تو خید ان کو تو موقع چاہیے تھا وہ تو شروع ہو گئے ٹرولنگ کرنے کہ لو جی میاں صاحب تو گئے چوتھی دفعہ وزیراعظم بننا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو انہوں نے تو خوب چیزے لیے اس کے خوب مزے لے لے کہ انہوں نے ٹرولنگ کی اس سارے معاملے پر اب پی ایم ایل این تھوڑی اس کے اوپر ڈیفینسیو بھی ہوئی آج میں نے دیکھا تو ان کی طرف سے مریم نواز آئیبہ کی طرف سے بھی اس کے اوپر ریسپونڈ آیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ موجود رہیں گے سرپرست رہیں گے دونوں حکومتوں کے اور وہ ہمارے رہنمائی کریں گے ہدایات دیتے رہیں گے وہ صرف وزیراعظم نہیں بن رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاست سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور وہ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لئے موجود رہیں گے اور ابھی جیسے حالات ہیں اس میں ایک فیصلہ لیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی بھی دوبارہ کوئی عملی سیاست کا حصہ نہیں ہوں گے تو میں یہ ساری چیز دیکھ کے مجھے لگا کہ وہ ڈیفینسیو ہوئی ہیں اور اس لیے انہیں آ کر بقاعدہ یہ کہنا پڑا ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ واقعی کوئی مائنس ہوا یا نہیں دیکھئے مائنس تو وہ ہی ہوتا ہے جس کو عوام مائنس کرتے ہیں چاہے آپ جتنا مرضی کسی کو یہ کہہ دیں کہنے کو تو آپ نے عمران خان کو بھی مائنس کر دیا تھا لیکن وہ مائنس نہیں ہوا وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا بھی اس وقت پلس پلس ہوا پڑا ہے اور دیکھا جائے تو پھر پاکستان کی ساری سیاست اسی کے گھومتی نظر آتی ہے تو میاں صاحب نے وزارت عظمہ لی یا نہیں لی اس سے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مائنس ہوئے یا نہیں لیکن اس سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے خود اپنا امیج خراب کیا ہے جو عوام میں وہ غیر مقبول ہوئے اپنے فیصلوں کی وجہ سے اس کی وجہ سے ضرور ان کے سیاسی کریئر پر جو داغ لگ گئے ہیں وہ کیا دھلیں گے یا نہیں مجھے نہیں لگتا اب کیونکہ عمر کے آخری حصے میں اتنی زیادہ سیاست کر کے دہائیوں پر محیط سیاست کر کے آپ نے فاش غلطیاں کی بار بار اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا پھر صرف اسٹیبلشمنٹ سے اپنے حریف کے خلاف ہاتھ ہی نہیں ملایا بلکہ انسانی حقوق کی پامالیوں کو جو آپ لوگوں نے جواز دیا جس انداز سے آپ لوگوں نے اپنے عوام کے اوپر ظلم کیا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو قابل معافی نہیں ہیں اور لوگ اب بہت سمجھدار ہیں انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ یہ سب کس طرح ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اسی وجہ سے لوگوں نے میاں صاحب کو بالخصوص مسترد کیا اور وہ دونوں حلقوں سے یعنی جو ان کا مانسرہ والا حلقہ تھا اور جو این اے ون تھرٹی لہور والا حلقہ تھا دونوں حلقوں سے انہیں شکست ہوئی ہے تو آپ دیکھئے کہ وزیراعظم کے آپ امیدوار ہوئے اتنے پروٹوکول میں ریاست کی پوری سہولتکاری کے ساتھ آپ آئے ہوں اور لوگ آپ کو مسترد کر دیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ عوام میں غیر مقبول ہو چکے ہیں یہ وہ ڈینٹ ہے جو میاں صاحب کی سیاست کو پڑ چکا ہے وزیراعظم وہ ابھی نہ بھی بنتے اگے بھی بن سکتے ہیں یا نہیں بھی بن سکتے ہیں وہ ایک بات چھوڑی ہے اصل چیز یہ ہے کہ عوام نے آپ کو مسترد کر دیا آپ کی غلط سیاست کی وجہ سے اور یہ اب آپ نے جو بارگیننگ کی ہے کہ چلو جی مریم وزیراعظم بن جائے اس کی وجہ سے اور لوگوں میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی فیملی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا یا میرا بھائی وزیراعظم بن جائے یا میری بیٹی بن جائے یا میرا بھتیجہ بن جائے یہی کچھ ہے آپ کے پاس عوام کو دینے کے لیے اور یہی چیزیں ہیں جو آپ سے لوگوں کو دور کر چکی ہیں تو مجھے نہیں معلوم ہے میاں نواز شریف دوبارہ سیاست میں وزیراعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے یا کوئی اور اہم لیڈر بنیں گے یا نہیں بنیں گے کوئی عہدہ لیں گے یا نہیں لیکن ایک بات تو تیہ نظر آ رہی ہے کہ جو سیاست انہوں نے آخری دو سالوں میں کی ہے اس کے بعد ان کا قد کار چھوٹا ہی ہوا ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں عوام کی طرف سے کوئی مائنس ہونا کسی کو کہا جائے تو وہ پھر اس طرح سے عوام مائنس کرتی ہے سیاسی لیڈروں کو ہمیشہ عوام ہی مائنس کر سکتی ہے ورنہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کسی کو مائنس کر دیں تو پھر آپ اس کی پوری ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بار بار لوگوں کو مائنس کیا لیکن اس کے بعد بار بار وہ لوگ کسی نہ کسی فارم میں واپس آئے اور آ کے یا تو وہ اقتدار میں واپس آئے کیونکہ ان کی روٹس عوام میں رہی اگر بازگار کرتے پھریں پھر لوگ آپ کو وہ قبولیت نہیں بخشتے جو کہ آپ کو ادروائز ملتی ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لوگ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ